بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدس جنگ سرزمین افغانستان میں امریکی اور نیٹو افاظ کے خلاف برسر پیکار ایک مجاہد کی ایمان افروز جہادی داستان بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحِنُّ وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِن كُنْتُمْ عَمِنِينَ ترجمہ اور حمد نہ ہارو اور غم نہ کرو اور تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو تاریخ شاید ہے کہ افغان سرزمین پر بیرونی دنیا کی نام نہات طاقتوں نے اپنی عددی برطری بے بہا جنگی سازو سامان اور جدید ترین ٹکنالوجی کے بروسے اور بلبوتے پر بار بار حملے کیے اور غیور افغانوں کو اپنے سامنے سر نگو کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار غیرتمند افغان مسلمانوں نے وقت کے پھر انہوں کو اپنے ایمان، صبر، جرت اور حکمتی عملی کے ساتھ شکست سے دوچھار کیا اور ہر بار افغان سرزمین کو غیرتمند افغان مسلمانوں نے سپر پاوروں کا قبرستان بنا کر چھوڑا نام نہات سپر پاور جس روپ میں بھی افغانستان پر اپنا تسلط جمعنی آئیں ہمیشہ افغانوں کے ہاتھوں برباد ہو کر ہی لوٹیں چونکہ مومن کا ایمان اسے کبھی بھی محکوم ہونے اور کسی غیر کی غلامی قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا اس لئے افغان مسلمانوں نے کبھی بھی اور کسی بھی غیر کے غاسبانہ تسلط کو قبول نہیں کیا دو ہزار ایک میں جب امریکہ نے پوری دنیا کے قابل ذکر ممالک کے ساتھ مل کر سرزمین خوراسان پر حملہ کیا تھا تو پوری دنیا خصوصاً اسلامی ممالک کے لوگ انگوشتے بدندان تھے کہ اب کیا ہوگا؟ دجالی اینکر پرسنوں اور تجزیہ کاروں کے زبانے دراز ہونے لگی کہ اب اسلامی شریعت نافذ کرنے والے ان ملاؤں کو امریکہ تحس نحس کر کے رکھ دے گا امریکہ ان تالیبان کا دنیا سے نام نشان مٹھا دے گا اور اسلام اسلام کی رٹ لگانے والے ان مجاہدین کو قصہ ماضی بنا کر چھوڑے گا بظاہر حالات بھی ایسے ہی نظر آ رہے تھے کیونکہ امریکہ اور یورپ کی خطرناک حد تک جدید ٹکنالوجی کے مقابلے میں تالیبان کے پاس کچھ بھی تو نہ تھا تالیبان کی اسی بے سرو سامانی اور بظاہر ٹکنالوجی اور اسلحہ وغیرہ کے اعتبار سے ناغفتہ بحالت کو دے کر دنیا قیاس کیے بیٹھی تھی کہ اب امریکہ کے ہاتھوں تالیبان کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا مسلمانوں کے دشمن خوشیاں منع رہے تھے کہ دنیا میں موجود واحد حقیق اسلامی ریاست کو امریکہ اور اس کے اتحادی ختم کر کے رکھ دیں گے جبکہ مجاہدین سے محبت رکھنے والے لیکن دور بیٹھے مسلمان آنسو بہا رہے تھے کہ امارات اسلامی میٹ جائے گی مجاہدین مار دیے جائیں گے جبکہ امارت و حکومت کو چھوڑ کر ملہ عمر اور ان کے جانسار ساتھی ایک نئی گوریلا جنگ کے لیے آمادہ و تیار ہو کر پہاڑوں کا روح کر رہے تھے ان کو امریکہ اور ان کے اتحادیوں کی جدید ترین ٹکنالوجی خوفناک اسلحہ اور خطرناک ترین فضائی قوت بلکل مرعوب نہ کر سکی کیونکہ ان کی نظر اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر تھی دوہزار پانچ کے موسم گرمہ کا وستہ میرا جہادی سفر افغانستان کے صوبہ کندہار کے ظلہ خاکریز کی طرف روانہ ہوا ابتدان ہم کل سترہ مجاہد ساتھی تھے جن میں تیرہ مجاہد ہم سے پہلے آزم سفر ہوئے راقم تین ساتھیوں کے ہمراہ چند روز بعد روانہ ہوا راقم کے ہمراہ تاجک مجاہد ازمرے افغانی مجاہد عبدالکریم اور داود آقا تھے کوئٹہ کے بعد آج نماز فجر روانہ ہوئے دس بجے کے قریب چمن بارڈر پر پہنچے بارڈر کراسنگ کے دوران کوئی خاص مشکل پیش نہ آئی سپن بول دک اڑے پر کھنا کھایا اور کندہار کے لیے روانہ ہو گئے گاڑی میں ہم سب راقم عبدالکریم داود آقا اور زمرے نے الگ الگ کرایا دیا یہ ایک حفاظتی تدبیر تھی کہ اگر گاڑی کے اندر کوئی سلیبی مخبر موجود ہو تو اس کو درست معلومات حاصل نہ ہو اور اگر تلاشی یا گریفتاری یا کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے تو باقی ساتھی محفوظ رہیں ہم سپن بول دک سے روانہ ہونے کے بعد دو اڑائی گھنٹے بعد کندہار پہنچ گئے کندہار میں راقم پہلے بھی کئی بار آج چکا تھا بلکہ یہاں کچھ وقت بھی گزار چکا تھا کیونکہ کندہار شہر ملہ عمر کا تھا لیکن آج کندہار اداس ہے کیونکہ اس کی گلیاں انسانوں سے خالی اور سلیبی درندوں اور عبداللہ بن ابی منافق کے گماشتوں سے بر گئی ہیں جوان سال بیٹیوں کے والدین میٹی نیند نہیں سو سکتے کیونکہ کندہار کا گورنر ملہ حسن رحمانی کندہار کی گلیوں میں لاتھی ٹیکتا ہوا پہرہ دیتا نظر نہیں آتا آج کندہار اداس ہے کیونکہ آج وہاں انصاف کرنے والے طالبان قاضی کے جگہ خونخوار حامد کرزی کا رشوت خور اور بد کردار گورنر مسلط ہے لیکن کندہار منتظر ہے اس بوریا نشین کا جو امارت اسلامیہ کا سربراہ بھی تھا رئیس المجاہدین بھی اور شورائع آلی کا امام بھی یعنی امیر ملہ عمر میں انہی خیالات میں گمتا کہ دعوت آقا نے کہا کہ گاڑی جانے کے لیے تیار ہے میرے ساتھ چلو میں آنکوں کی نمی صاف کرتے ہوئے گاڑی میں سوار ہو گیا ہم سلسل تین گھنٹے سفر کرنے کے بعد زلہ خاکریز کی بستی چنار پہنچ گئے ہمارا مقصد اس علاقے میں موجود سلیبی اتحادی افواج کی عام درفت کو روکنا تھا جس کے لیے ان کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھانا تھیں رات نو بجے کے قریب ہم چنار بستی پہنچ گئے عبدالکریم اپنے گھر چلا گیا چونکہ اس کا گھر چنار بستی میں ہی تھا ہم حفاظتی تدبیر کے طور پر اگلی بستی چلے گئے جس کا نام لوڑ والا تھا جب ہم لوڑ والا پہنچے تو وہاں پر ایک مکان سے روشنی باہر آ رہی تھی ہم نے اس مکان کا دروازہ کٹ کٹھایا صاحب خانہ باہر تصریف لائے جو کہ آقا دعوت کے واقف تھے ان کا کشمش کا کاروبار تھا انہوں نے باہر آتی ہی افغانی روایات کے مطابق ہمارا برپور استقبال کیا سلام دعا اور معانقے کے بعد صاحب خانہ ہمیں اپنے کشمش خانہ میں لے گئے جہاں پر کشمش بنانے کا کام زور اور شور سے جاری تھا ہم وہاں پر گپ شپ میں مشغول ہو گئے باقی لوگ کشمش تیار کرنے کے لئے انگوروں کو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں پر لٹکا رہی تھی ساڑی دس بجے کے قریب صاحب خانہ کا بیٹا کھانا لے آیا یہ افغانی طرز کا شاندار کھانا تھا جس میں ہمارے میزبان نے اپنی روایتی مہمان نوازی کا برپور خیال رکھا تھا میزبان کے ہمراہ ہم نے کھانا کھایا پھر میہمان کھانا میں جا کر وضو کیا اور سولات عشاء ادا کی اس طوران ہمارے آرام کے لئے بستر لگا دیئے گئے ہمارا میزبان ہماری حفاظت کے لئے ایک روسی ساختہ کلاشن کوف پی لے آیا اس نے کہا کلاشن رکھ لو یہ تمہارے کام آئے گی ہمارے میزبان نے اجازت چاہی اور چلا گیا ہم جس وقت چنار بستی پہنچے تھے تو جاسوس تیارہ جس کو امریکی ڈرون تیارہ اور افغانی بھونگی تیارہ کہتے ہیں فضا میں گردش کر رہا تھا اسی وجہ سے ہم چنار بستی سے لوڑ والا چلے آئے تھے لیکن یہ جاسوس تیارہ ساری رات چنار بستی لوڑ والا اور قریبی بستیوں پر بہت زیادہ نچلی پروازیں کرتا رہا اور ہم شکوک و شبہات کا اظہار کرتے رہے کہ یہ جاسوس تیارہ اتنی نچلی سطح پر کیوں پرواز کر رہا ہے کہ ہم اسے رات کو بھی خالی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اسی دوران دن بر کا تکہ دینے والا سفر اور آدھی رات بھی جانے کی وجہ سے نیند کا غلبہ ہوا اور ساتھی نیند کی آغوش میں چلے گئے اور میں اپنے خیالات میں گم ہو گیا میں نے سوچا یہ امریکی جو اصل میں عالمی اسلام کے خلاف صلیبی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن امریکہ عوامی آزادی جمہوریت کی بحالی حقوقی نسوان کی آزادی کا نعرہ اور دیشتگردی کے خلاف جنگ کے بہانے بناتے ہوئے حقیقی اسلامی حکومت امارتی اسلامیہ افغانستان پر سات سمندر پار سے حملہ آور ہوا ہے بلکہ ساری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی خلاف ظلم و بربریت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں افغانستان سے لے کر کشمیر تک ایراک سے لے کر فلسطین تک مسلمانوں کا خون امریکی اشاروں پر پانی سے سستہ سمجھ کر بہایا جا رہا ہے ابو غریب جیل کی فاطمہ نور سے لے کر مسلمان بیٹی ڈاکٹر آفی صدیقی تک اس کی درندگی کا شکار ہو چکی ہے گوانتا نامو بے سے لے کر بگرام ایر بیس کے قیت خانے تک قلع جنگی سے لے کر شبرغان جیل تک اور سی آئی اے کی خفیہ جیلوں سے لے کر پاکستان کے لاپتہ افراد تک ہزاروں مسلمان نوجوان امریکیوں اور اس کے ہواریوں کے ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں امریکی اشاروں پر یورپ اور امریکہ کے پالتو اسرائیل نے غزہ کا ٹینکوں اور زمینی افواج کے ذریعے اس طرح محاصرہ کیا کہ غزہ کو ایک قیت خانہ کہہ سکتے ہیں جس کے باسیوں کے پاس کھانی پینے کے کچھ نہیں سوائے فضاء سے برسنے والے تباکن بموں کے جن کو اسرائیلی تیارے برساتے ہیں میں نے سوچا ستاون اسلامی ممالک کے حکمران اس ظلم کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کرتے ایک مسلمان لڑکی کی پکار پر سندھ فتح کرنے والے مسلمانوں کی اولاد کہلانے والے آج فاطمہ نور ڈکٹر آفیہ صدیقی اور مربع شہد کی پکار پر تڑپ کیوں نہیں جاتے ایک عیسائی لڑکی کی پکار پر اندلس فتح کرنے والے مسلمانوں کے پیروکار آج ہزاروں بے گر اور سلیبی ظلم کا شکار مسلمان بچیوں کے دفاع کے لئے میدان عمل میں کیوں نہیں اترتے میں نے اس کا بغور جائزہ لیا حکمرانوں کو تو ویسے میں نے یہودیوں کا حامی پایا خاص کر عبداللہ بن سبا یہودی کے پیروکاروں کو جنہوں نے ابتداء اسلام سے اب تک حاکیم بن جبلہ عاشتر مالک مختار سقفی حسن بن سبا ابن القمی نصردین توسہ فاطمیوں میر جعفر میر صادق یعیہ خان اور پروید مصرف کی صورت میں اسلام اور مسلمانوں کے پوشت میں چھرا گونپا ہے مجھے ابھی سوئے ہوئے کچھ دیر ہوئی تھی کہ فضا سلیبی ہلکارٹروں کی آوازوں سے یکا یک گونج اٹھی ہم جلدی سے بیدار ہوئے اور حالات کا جائزہ لیا یہ سہری کا وقت تھا توڑی دیر بعد نماز فجر کی آزانیں شروع ہو گئیں ہم نے نماز فجر ادا کی ہم نے سوچا یہ امریکی اگر نیچے اتر آئے تو تلاشی ضرور ہوگی ہم تین ساتھی ہیں اور لڑنے کیلئے ایک کلاشنکوف ہے جسے ہم زیادہ دیر لڑ نہیں سکتے اس کو چپا دینا بہتر ہے ہم نے کلاشنکوف کو فوراں سردی میں جلائی جانے والی گاس کے ڈیر میں چپا دیا اس کے بعد ہم نے میزبان کو بلایا اس سے ان ہلیکارٹروں کی آمد کی وجہ پوچھی ہم نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ یہ کسی مخبری وغیرہ پر تو نہیں آئے ہمارا میزبان ہلیکارٹروں کی پروازوں کی کوئی خاص وجہ تو نہ بتا سکا لیکن اس نے ایک بڑا شاندار مشورہ دیا اور کہنے لگا کہ آپ تینوں ازمرے داود آقا اور راکم ہمارے انگوروں کے باقے میں چلو اگر کوئی پوچھے گا تو ہم بتا دیں گے کہ یہ مزدور ہیں اور مزدوری کرنے کے لئے آئے ہیں اس سے تم امریکیوں سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے اور مقامی بستی والوں سے بھی اور کوئی صلیبی مخبر بھی تمہارے گرد کو نہیں پہنچ سکے گا ہم فضاء میں پرواز کرنے والے ہلیکارٹروں کا جیزہ لے رہے تھے کہ اسی دوران ہمارا ناشتہ آ گیا ہم نے ناشتہ کیا اور میزبان کے ساتھی انگوروں کے باق کی طرف روانہ ہو گئے راستے میں ہم نے اپنے میزبان سے اپنے ان تیرہ ساتھیوں کے متعلق دریافت کیا جو ہم سے چند روز پہلے کوئیٹا سے آئے تھے ہمارے میزبان نے بتایا کہ مجھے ان کے متعلق معلومات نہیں ہے لیکن تسلی بھی دی کہ توڑی ہی دیر میں ان کی بھی معلومات خاصل کر لیں گے ہمیں اتنا تو معلوم تھا کہ ہمارے ساتھی اسی علاقے میں موجود ہیں لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ کس جگہ ہیں اور اسی وجہ سے پریشان تھے کہ فضاء میں پرواز کرنے والے امریکی ہلیکارٹروں کو ان کی مخبری یا جاسوسی تیارہ جو رات کو گردش کر رہا تھا کہ یہ ذریعے ان کی تصاویر نہ پہنچ گئی ہوں اتنے میں ہم باغ کے اندر پہنچ گئے ہمارے میزبان سمیت تمام لوگ انگور توڑنے میں مشغول ہو گئے جبکہ ہم تینوں ساتھی انگور کھانے اور باغ کی سیر کرنے لگ گئے لیکن ہماری پوری توجہ بستی اور اس کی فضاء میں گردش کرنے والے سلی بھی ہلیکارٹروں پر تھی جو کہ اب کسی پر شک معلوم ہونے پر بھی ہلیکارٹر اتار کر اس کی تلاشی لیتے اور سوال جواب بھی کرتے کہ تم طالب تو نہیں ہو گیارہ بجے کے قریب دو بڑے امریکی ہلیکارٹر جن کو امریکی چنیوں کہتے ہیں فضاء میں گردش کرنے لگے تھوڑی دیر بعد ایک ہلیکارٹر سامنے والی پہاڑی کے اوپر جبکہ دوسرا نیچے اتر گیا اور پہلے سے موجود ہلیکارٹر فضاء میں ہی گردش کرتے رہے سلی بھی امریکیوں نے زمینی اور فضائی محاصرہ کر کے علاقے کی تلاشی شروع کر دی ہم بہت پریشان تھے خدا نہ خواستہ محاصرہ ہماری ساتھیوں کا ہو اور وہ اس تلاشی والی جگہ پر موجود ہوں ہم تینوں اپنے ساتھیوں کی حفاظت کے لئے اللہ کے حضور دست دعا تھے سلی بھی امریکی ایک گھنٹہ تلاشی لینے کے بعد واپس روانہ ہو گئے اسی دوران میں ازبان کے گھر سے دوپہر کا کھانا آ گیا ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا کوئے سے جو باغ میں ہی موجود تھا ٹنڈا پانی پیا اور وضو کر کے نماز زہر ادا کی اور اپنے ساتھیوں کی حفاظت کے لئے رب کے حضور گرگڑا کر دعا مانگی ہم سلات زہر ادا کر کے فارغ ہوئے تو اطلاع موصول ہوئی کہ طالبان مسئول ملہ عبدالشکور کا بھائی ملہ ملنگ قریبی بستی میں آیا ہوا ہے ہم نے ملہ ملنگ کو پیغام بیجا وہ پیغام ملتے ہی ہماری ملاقات کو ہمارے باغ میں آ گیا ملہ ملنگ ہمیں بڑی گرم جوشی سے ملا تو اس نے مختصر سا جواب دیا کہ وہ سب خیریت سے ہیں جسے ہمیں اتمنان ہوا اور اس کے بعد ملہ ملنگ نے تفسیدی حالات بتاتی ہوئے کہا کمانڈر ملہ عبدالشکور مصروفیت کے وجہ سے پیچھے ہی رہ گئے ہیں اب میں اس علاقے کا عظیمہ دار ہوں دوبارہ پھر میں نے اسے اپنے ساتھیوں کے مطلق دریافت کیا تو اس نے بتایا جس پہاڑی بر امریکی چینیوک ہلیکاپٹر اترے تھے اس کے دامن میں ایک مکان ہے اور یہ بستی سے باہر ہے اس کا مالک ایک عظیم آدمی ہے اس مکان کے ساتھ ایک مسجد اور اس کے سامنے خوبصورت باغیچہ ہے جس کے گرد چاروں اطراف میں ہمارے میں زبان نے وسیف فصل کاشت کر رکھی ہے ملہ ملنگ نے مزید بتایا کہ ہم تیرہ ساتھیوں نے رات اسی مسجد میں گزاری اور تمام ساتھی رات باری باری پہرہ دیتے رہے صبح صویرے مجاہدین اپنے اگلے سفر کی آغاز کی تیاری کر رہے تھے اور کچھ ساتھی صلات و تحجد پڑھنے میں مشغول تھے کہ دینی اصنا امریکی ہلیکاپٹر فضا میں گردش کرنے لگے اور انہوں نے علاقے کی تلاشی شروع کر دی مجاہدین اپنی پالیشی کے مطابق علیہ السبہ روانگی کے لیے تیار تھے جب انہوں نے تلاشی کا سلسلہ شروع دیکھا تو یہ تیہ کیا کہ ہمیں اس علاقے میں آئے ہوئے دو تین روز ہی گزرے ہیں جس کی وجہ سے علاقے سے واقفیت بھی کم ہے اصلا بھی تھوڑا ہے اس لئے جنگ نہ کی جائے جو تھوڑا سا اصلا ہے اس کو چھپا دیا جائے ورنہ تو ان کے ساتھ مقامی آبادی کے لوگ بھی امریکیوں کے عطاب کا شکار ہو جائیں گے ساتھیوں نے ملہ ملنگ کو فوراں وہاں سے نکل جانے کا کہا اس لئے کہ ہم پکڑے بھی گئے تو آپ دگر ساتھیوں کو ملا کر کام کو جاری رکھ سکتے ہیں اور تمام ساتھی پہاڑ کی دوسری طرف چلے گئے جدر بڑے بڑے پتر اور جاڑیاں وغیرہ تھی اسی دوران ساتھیوں نے اصلا جمع کر کے گھدے پر لادا اور ایک ساتھی اکبر کو کہا کہ اس کو قریبی بستی میں پہنچا دے اکبر پہلی مرتبہ اصلا اندیرے میں ہی بستی پہنچا کر واپس آ گیا جب اکبر دوسری مرتبہ اصلا لے کر جا رہا تھا تو کافی روشنی ہو چکی تھی اور اکبر ابھی بستی نہیں پہنچا تھا کہ اسی دوران امریکی ہیلیکاپٹر اس کے سر پر پہنچ گئے اکبر نے سوچا کہ آج زہری اسباب تو کچھ نہیں وہ کلے میدان میں ہے چپنے کی کوئی جگہ نہیں کافی مقدار میں اسلحہ گدے پر لادا ہوا ہے اور ہیلیکاپٹر سر پر گرست کر رہا ہے اسی دوران ہیلیکاپٹر والے فوجی نے اکبر کو رکھنے کا اشارہ کیا اکبر رک گیا امریکیوں نے ہیلیکاپٹر نیچے اتار دیا جب ہیلیکاپٹر نیچے اترا تو ہیلیکاپٹر کے گرد و غبار کا توفان فضاء میں پھیل گیا گدہ اس سے ڈر کر بستی کی جانب باغا اسی دوران اچانک اکبر کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کے بلکل قریبی شیطوت کا ایک درخت ہے جو اوپر سے آرے سے کٹھا ہوا ہے تقریباً اس کی چار فٹ انچائی ہوگی موسم بہار کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ شاخیں اور پتے نکلے ہوئے تھے اکبر نے دوڑ کر چلانگ لگائی اور ان شاخوں میں چھپ گیا گنری شاخوں کی وجہ سے نیچے سے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا جب گرد و غبار کے بادل چھٹے مطلع ساپ ہوا تو امریکیوں نے ہیلیکاپٹر سے اتر کر دیکھا کہ وہاں پر گدا ہے اور نہیں کوئی انسان امریکیوں نے بہت تلاش کیا لیکن انہیں اپنا مقصود ہاتھ نہ آیا اور امریکیوں کی اقل چکرا کر رہے گئی کہ ان دونوں کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا اکبر شہتود کے گھنے درخت کے درمیان میں بیٹھا ان کفر و شرک اور ظلم و استبداد کی علمبرداروں کو ظلیل ہو کر خاک چاٹتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا دل میں حجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کو اندہ کر کے مدینہ روانہ ہونے والے واقعے پر اترنے والی نصرت خداوندی کا مزہ بھی لے رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ حجرت اور جہاد کا چولی دامن کا ساتھ ہے آج اکبر بھی مہاجر ہے اور مجاہد بھی اور رب العالمین کی رحمت کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اس پر وہ اپنے رب کا شکر بجا لا رہا تھا اور اسلام کی دوبارہ شان و شوقت کے ساتھ بحالی اور نفاذ اسلام کے لئے دعا گو بھی تھا گدہ جب بستی میں پہنچا تو بستی والوں نے اسلحہ اتار کر چھپا دیا اور گدے کو بستی سے باہر بگا دیا سلیبی امریکی توڑی دیر تلاشی لینے کے بعد واپس روانہ ہو گئی جبکہ اکبر بخیریت آفیت بستی میں پہنچ گیا کمانڈر ملہ ملنگ نے بتایا کہ وہ محفوظ مقام پر کڑا ہو کر ہیلیکاپٹروں کی پروازوں اور ان کا پہاڑی پر اور کھلے میدان میں اترنے کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر رہا تھا اس نے مزید بتایا کہ سلیبی تلاشی کے دوران اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر اپنے ساتھی چھپے ہوئے تھے ساتھیوں کے چھپنے کی کوئی خاص جگہ نہیں تھی صرف پتر وغیرہ ہی تھے اور امریکی برپور تلاشی کر رہے تھے اسی دوران نسرتی الہی کا ایک عجیب واقعہ ملہ عبدالقادر کے ساتھ آیا ملہ عبدالقادر قریبی بستی تمبیل کا رہنے والا ہے ملہ عبدالقادر تلاشی کے دوران بلکل صاف چھٹیل جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس چھپنے کو کوئی جگہ بھی نہ تھی نہ کوئی پتر نہ کوئی جاڑی اور نہ کوئی درخت وغیرہ کہوہ بنانے والی کیتلی ملہ عبدالقادر کے بلکل سامنے پڑی تھی اسی اسنا میں امریکی تلاشی لیتے ہوئے ملہ عبدالقادر کے بلکل قریب پہنچ گئے اور ملہ عبدالقادر نے ایک امریکی فوجی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا وہ بلکل سیدھا چلتا ہوا ملہ عبدالقادر کی طرف آ رہا تھا دائیں بائیں بھی بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھ میں لوڈ امریکی گن بھی تھی جس کے اوپر دور بھی نصب تھی امریکی فوجی سیدھا چلتا ہوا آیا اور ملہ عبدالقادر سے چار فٹ کے فاصلے پر دائیں بائیں دیکھتا ہوا گزر گیا یہ محض اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اور نصرت تھی کہ یہ گوری چمڑی اور کالے کرتوتوں والے امریکی محض چار فٹ کے فاصلے سے بھی ملہ عبدالقادر کو نہ دیکھ سکے ملہ ملنگ نے کہا یہی وہ واقعات اور نصرت الہی کا مظاہرہ ہے جس کی وجہ سے مجاہدین سلیبی اتحادی فوج کو ناکو چننے چبوا رہے ہیں اور بے سرو سامانے کے عالم میں بھی عالمی کفر کے مقابلے میں ڈٹھے ہوئے ہیں ملہ ملنگ نے اپنا عظم دہراتے ہوئے مزید کہا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت شامل حال رہی تو ہم بہت جل ان عالمی کفر اور استبداد کے علم برداروں کو سرزمین شہدہ سے باغنے پر مجبور کر دیں گے انشاءاللہ